بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید آپ صاحب ٹھیک ہوں گے آج ہم بنانے جا رہے ہیں چاول چکن کے رنگ اس کے لئے ہم نے لیا ایک کپ لیا چکن اسے کالی میرچ اور نمک میں بوائل کر لیے مینچ کرتے ہیں ایک کپ چاول لیا ایک میں بوائل کر کے ب krijgen ہاف منونیل لیے ایک ٹی بلسپون سبس ڈدنیا ایک میرچ لیا ڈیے گو سویا ساس ایک ٹی بلسپون چیلی ساسégами ایک ٹی سپونattan Air ڈھاچہ میرچ ہاپ ٹی سپونotherap ایک ٹی سپوں مپا توڈر ہاپ ٹی سپون doors ہاپ ٹی سپون دنیا پورڈل ایک کالی میرچ کلی جانتے ہیں سب چیزوں کو بول میں ڈال کر مکس کریں گے اور اچھی طرح سے مکس کرنے ہم نے سارے مسالے ڈالیں گے نمک اس لئے کم ڈالا ہے چاول بول کیا تابعی میں نے نمک تھوڑا ڈال دیا تھا کالی میرچ اور نمک ڈال کے میں نے چکن کو بول کر لیا تھا اگر میں زیادہ ڈال دی تو نمک تیز ہو جانا تھا اب اچھی طرح انہیں ڈاکجان کرنا ہے مکس کر لیا ہے اب بھنز کے رنگ بنائیں گے چاول اور چکن کے رنگ بنائیں گے ساری سٹارٹنگ میں میں نے آپ کو کہہ دیا ہے چاول اور چکن کے رنگ بنائیں گے نہیں چاول اور چکن کے رنگ بنائیں گے تازہ برڈ لیا ہے میں نے اس کو چورا کر لیا اور اس کا کرمز بنا لیا ہے ایک ادھر انڈا لیا ہے اس سے نمک اور میٹھے ڈال کے سے بھیڑ کر لیا ہے اب ہم اسے ڈیپ فرائی کریں گے شالو فرائی نہیں کریں گے ڈیپ فرائی کریں گے چلیں جی شروع کرتے ہیں چلیں جی شروع کرتے ہیں اسی طرح سب کو فرائی کرتے جائیں گے جميع ٹھول اسی طرح سارے رول ہم پھرائی کر لیں گے چکل اور چاول کا رول ریڈی ہو چکے ہیں بہت ہی مذہب کے بنیں گے آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت ہی دعا کے ساتھ اللہ حافظ